ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام بس ٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار تیس کے گیاروے مہینے کا پہلا دن آپ کا اجسا گسرا ہوگا منڈی ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں عام علاقائی اور بینہ الکوامی خبروں پر تفسر اور تجزیع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے برادر دوست پڑوسی ملک چین میں ہونے والی پیش رفت سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں جہاں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ چین بہت شد امت کے ساتھ ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کے لئے ہمیں سرگرم نظر آتا ہے اس سلسلے میں جہاں پہ عملی طور پہ بہت سے اقدامات نظر آتے ہیں وہی پہ مختلف ممالک کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ذہین اور قابل لوگ جو ہیں ان ماہرین کو ان کے درمیان مذاکروں کا بھی احتمام ہوتا ہے مختلف فورمز ہیں جن میں ان ماہرین کو بلائے جاتا ہے اور ان سے گفتگو ہوتی ہے تبادلہ خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بنی نو انسان کے لئے ہم نصیب معاشرے اور مشترکہ مستقبل کی تشکیل کے لئے جو چیلنجز ہیں ان سے کس طرح سے نبردازمہ ہوا جا سکتا ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے چاہے اس میں آپ غربت لے لیجے موسمیاتی تبدیلی لے لیجے یا پھر امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو لے لیجے سیکیورٹی کے بہت سے ایشوز ہیں اور صرف سیکیورٹی سے مراد میری یہاں پہ امن و امان والے سیکیورٹی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی حال ہی میں دسمہ بیجنگ شیچانگ فورم جو ہے وہ منقد ہوا اور میری خوشبختی ہے کہ ہمارے آج کے جو بہمان ہیں وہ نفس نفیس اس میں شریک بھی تھے اور آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب اسلام علیکم جی والیکم آپ خیریت سے ہیں سر جی بہلی مہربانی بہت بہت شکریہ سر آپ تو چونکہ اس فورم میں بھی تھے اور اس طفعہ کا جو تھیم تھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم شیڈ فیوچر کی بات کرتے ہیں اسی طرح اس کا تھیم تھا جی کومن سیکیورٹی لاسٹنگ پیس تو سر کچھ تھوڑا سا پہلے تو اگر آپ ہمیں بتا سکیں آپ جو کہ خود وہاں موجود تھے اور ڈیفینٹلی اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے اس فورم سے مطالق کچھ تھوڑی آگاہی دیجئے گا جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سال چین بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کی دسویں سالگرہ کے طور پر منا رہا ہے اور یہ سال ہی دسویں سالگرہ ہے جو چین کا کانسپٹ ہے کمیونٹی آف شیٹ فیوچر کا جو کانسپٹ ہے اس کی بھی دسویں سالگرہ ہے کیونکہ مارچ دو ہزار تیرہ میں پریزنڈ شی جی پنگ نے کمیونٹی آف شیٹ فیوچر کا کانسپٹ دیا تھا اس پہ بات کی تھی اور پھر دو ہزار تیرہ میں ہی ایپرل مہی میں بیلٹ انڈ روڈ کے کانسپٹ کے اوپر بات کی تھی تو چین کے اندر اس پورے سال کے اندر دو ہزار تیرہ کے اندر مختلف قسم کے ایونٹ منقض ہوئے جس میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہم نے دیکھا وہ بی آر آئی فورم تھا بی آر ایف اس کو کہتے ہیں بیلٹ انڈ روڈ فورم ہوا جس میں چالیس سے زیادہ ممالک کے ہیڈ آف دی گورنمنٹی ہیڈ آف دی سٹیٹس نے شرکت کی اور تقریباً ایک سو بیس سے زیادہ ممالک کے ڈیلیگیشنز اس کے اندر شریک ہوئے تھے تو میں تقریباً پچھلے دس دن چائنہ میں گزار کے بس کل ہی واپس آئے ہوں اس میں نہ صرف میں نے یہ والی کانفرنس اٹینڈ کی بلکہ وہو کے اندر کمیونٹی آف شیٹ فیوچر کے جو ایک گلوبل انیشیٹیو ہے اس کے اوپر بھی ایک مجھے کانفرنس اٹینڈ کرنے کا عزاز حاصل ہوا اس کانفرنس کے بارے میں میں یہ بتاؤں کہ یہ والی کانفرنس اس لیے بہت اہم ہے کہ چین نے جو تین کانسپٹ دیئے ہیں جس میں ایک گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیو، گلوبل سیولیزیشن انیشیٹیو اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو ان تینوں کی اوپر مجھے پتن پتن کانفرنس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہے یہ کانفرنس اس ٹائم پہ بڑی اہم میں اس لیے سمجھتا ہوں اس کے اندر تقریباً چالیس سے زیادہ ممالک کے ماہرین آئے ہوئے تھے اور پاکستان کی طرف سے مجھے عزاز حاصل ہوا کہ میں بھی اس میں شرکت کروں تو اس میں ڈسکس ہوا کہ پوری دنیا کے اندر سیکیورٹی انیشیٹیو کو ڈسکس ہوا اور میں آپ کو بتاؤں مجھے یہ سن وہاں پہ چینی تجزیہ کاروں کی یہ بات سن کے مجھے بڑی پرمسرد طریقے سے ایک حیرت بھی ہوئی اور میں نے مسرد کا اظہار بھی ادھر کیا کہ چین گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو کو پیسفل انداز میں دیکھتا ہے چین یہ نہیں کہتا کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو کا مطلب وہ جنگ تو لیتے ہی نہیں ہیں وہ تو اس کو لیتے ہیں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو کو فور دا پیسفل طریقے سے کہ دنیا کے اندر اگر کسی دو ممالک کے درمیان کوئی کسی قسم کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے تو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو اس کو پیسفل طریقے سے ریزولف کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھی وہ ہم نے سعودی عربیہ اور ایران کی جو چین نے مل کے دوستی کرائی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے کانفرکٹ چل رہے ہیں کشمیر کا ایشو پسلے پچھتر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر زیادتی کر رہا ہے اور ان کو پلیویسائٹ کا حق بھی نہیں دے رہا اسی طرح یوکرین کی جنگ ہم نے دیکھی اور ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح ابھی جو بہت بڑا انسانی علمیہ ہو رہا ہے غازہ کے اندر جہاں پہ دس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو جس میں بچے آجست شامل ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ صرف دیکھ رہی ہے اور کوئی اس پہ بات بھی نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی قسم کے ایکشن اٹھایا جا رہا ہے تو اس سارے سلسلوں کے اوپر نہ صرف وہ دربات ہوئی اور آپ کو یہ سن کے بھی بہت مسرط ہوگی کہ چین جو ہے وہ نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا وہاں میں نظر آتا ہے بلکہ فلسطین کے ایشو پہ بھی اگر سب سے زیادہ بات کی گئی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اور خاص طور پہ جو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پانچ پرمنٹ میمبر ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چین اور رشیا جو ہے یہ دو ایسے ملک ہیں جو کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور چین جو ہے وہ ابھی بھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک انسانی علمیہ ہو رہا ہے اور انفورچنیٹ کہ ویسٹ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آنکھیں بند کیے ہیں یہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ان کو نیگوشیشن ٹیول پہ لانے کے لیے چین بہت کوشش کر رہا ہے بلکل اور یہ تو ہمیں بڑا واضح چین کی طرف سے ہمیشہ سے یہی سرانسل ہے وہ نظر آتا رہا ہے اور دوسری طرف جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے سیکیورٹی کا بڑے واضح انداز سے آپ نے بتایا کہ چین کے نزدیک سیکیورٹی سے کیا مراد ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ کہتے ہیں جو بندے پیج دیو تھے نالہ صلاح زیادہ سے زیادہ دیا جا یہی ہمیں یہ والا جو کونسپٹ ہے یہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ کونسپٹ جو ہے وہ چند یورپی یا کچھ ویسٹرن ممالک جو ہیں وہ سیکیورٹی کے جو سیکیورٹی کے معنی چین دیتا ہے وہ ٹوٹلی فرق ہے سیکیورٹی اگینسٹ نون سٹیٹ ایکٹر سیکیورٹی اگینسٹ دوس پیپل جو کہ دنیا کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بہت ساری ایسی بینڈ تنظیمیں ہیں ان کے اگینسٹ ضرور چین چاہتا ہے اور وہ خود بھی کام کر رہا ہے جس طرح فور اگزیمپل میں آپ کو بتاؤں کہ شنگھائی کا آپریشن اورگنیزیشن جو چین کا ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے جو کہ شنگھائی فائیف سے شروع ہوا اور جس میں سنٹرل ایشیا کے ممالک چار تھے اور ایک چین تھا یہ پانچ ممالک تھے اور اب اس کے شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کے اندر گیارہ ممالک پرمننٹ ہیں اور باقی ابزرور گروپ کے ہیں تو اس کا بھی ایک ریٹس بنا ہوا ہے وہ ہے ریجنل انٹی ٹیرریزم سٹرکچر جو آ 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 سیکیورٹی اگینسٹ نان سٹیٹ ایکٹرز سیکیورٹی اگینسٹ ان تنظیموں کے جو کہ کسی بھی ملک کا امن خراب کرتی ہیں چین کے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیف سے کچھ جو ویسٹرین میڈیا اس کی انٹرپیٹیشن اس طرح کر رہا ہے کہ جی چین جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی اپنا سیکیورٹی آرڈر لانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ میں بالکل سامین کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چین کا تو یہ موٹو ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں امن قائم رہے اور پوری دنیا ایک ساتھ ترقی کی رہا پہ گامزن ہو اور بلا وجہ کی لڑائیوں میں یا بلا وجہ کے ایشوز میں پیسہ اور ٹائم ضائع نہ کریں بالکل ٹھیک اور سر بھی آج جیسے آپ نے ذکر کیا آپ کے شنگائی تعاون تنظیم کا بھی اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اور یہ جو فورم ہے اس میں بھی جو ریشیا اور چائنا جو ہیں ان کا سٹانس میں ملتا ملا جولا اس میں نظر آتا ہے کانفلکٹ ریزلوشن میں گو کے تھوڑا سا اپروچ جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے لیکن مورو لیس بات ایک دوسرے کی کوئی ہوتی بھی نظر آتی تو سر یہ دو بڑی قوتیں ہیں ابھی جتنے بھی کانفلکٹ چل رہے ہیں دنیا میں جو بڑا جو ایک ایک تو ابھی لیٹسٹ جو دوبارہ سے شروع ہوا اسرائیل کی جو جاریت ہے وہ سب کے سامنے ہے لیکن جو ایک سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ریشیا یوکرین کا جو بھی ایک معاملہ اپنا جو چلتا رہا وہ اور اس کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بہت ساری جس میں پروکسیز بھی آ جاتی ہیں تو اس فورم میں کچھ ایسا بھی ذکر ہوا کیونکہ اس میں ان کے بڑے عالی عہدداران شریک تھے کہ کس طرح سے ان پروکسیز کو ختم کر کے کس طرح سے سٹیم لائن کیا جائے ایبسلوٹلی آپ کا سوال بڑا اہم ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس فورم کے اندر ریشیا یوکرین وار کا پورا انیلیسس پیش کیا اور جن لوگوں نے انیلیسس پیش کیا وہ ان چیزوں کے بڑے ایکسپرٹ تھے اس میں کس رشیانز بھی شامل تھے اور جنہوں نے انیلیسس پیش کیا اور اس میں سارا تفصیلیں انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی یہ جنگ شروع کرنے کا محرک جو تھا وہ رشیا نہیں تھا وہ یوکرین تھا اور یوکرین اس طرح تھا کہ یوکرین میں جب چینج آف گورمنٹ ہوئی اور جو یوکرین کے نئے پریزیڈنٹ آئے ان کو سیاست کا کوئی پرانا تجربہ نہیں تھا وہ پہلے ایک ایکٹر ہوتے تھے اور ایکٹنگ سے وہ سیاست میں آئے اور سیاست میں جب وہ تشریف لائے تو اس کے بعد کچھ مغربی ممالک میں ان کو کافی بھکایا اور ان کو اس نہچ تک چیزوں کو لے گئے وہ کہ جہاں پہ رشیا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیں تو اس میں یوکرین کی تو غلطی ہے یہ ہے رشیا کی بھی تھوڑی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے بھی چیزوں کو ریٹ کرنے کی جگہ کہ جی آپ کو پرووک کیا جا رہا ہے تو وہ اس پرووکیشن میں آگئے یا ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے علاوہ ان کو اور سبق سے کھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس پہ بڑا بہترین قسم کے مجھے انیلیسز دیکھنے کو ملے اور مجھے جو اس کی بات سمجھ آئی وہ یہی سمجھ آئی کہ بیسیکلی سمپل بات یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ جب پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو جب ختم ہوتی ہے اور ادھر سے امریکن فورسز جب چلی جاتی ہیں تو امریکن ڈیفنس انڈسٹری کو بہت بڑا دھشکہ لگتا ہے اس وقت میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ امریکہ کے اندر اس ٹائم پہ اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ صرف ڈیفنس اکوپنٹ بن رہا ہے ورنہ ان کے تو کپڑے تک چین میں بنتے ہیں مطلب ایپل فون جو جس کو آپ کہتے ہیں جی امریکہ کا بڑا ایک برینڈ ہے وہ بھی چین میں بنتا ہے پھر آپ کوئی بھی امریکہ کے اندر جا کے کسی بھی قسم کے آپ بڑے سے بڑے گرنڈٹ سٹور میں بھی اگر آپ چلے جائیں گے تو جب آپ دیکھیں گے وہاں پہ میڈ ان چائنہ ہی آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا تو یوکرین وار کی سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ یوکرین وار کا جو ہو رہا ہے وہ امریکہ کی اس ڈیفنس انڈسٹری کو ہو رہا ہے جو کہ پچھل ستارہ بیس سال کے اندر جب افغانستان وار میں ایک اتنا بڑا سفید ہاتھی بن گئی ہوئی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے دو تین ملکوں میں جب تک جنگ نہیں لگے گی تو امریکہ کا تو آپ کہہ لیں کہ ملٹری پروڈکشن ایمپائر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا بلکل صحیح بلکل صحیح اور یہی حرکت ابھی ہمیں وہ دوسری طرف بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جی خالی صاحب اب تھوڑا سا یہ ایک ایسے موقع پہ یہ فورم جو ہے وہ ہوا کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کے جو عالی ترین سفارتکار ہیں وانگ ای ان کی واشنگٹن میں ملاقات ہوئی امریکی وزیر خارجہ سے بھی اور پھر اس کے بعد پریزیڈن بائیڈن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ یہ آئندہ ماہ جو ایک فورم ہونا ہے آسیان کا اس میں شاید پریزیڈن شی اور پریزیڈن بائیڈن کی ملاقات کے لیے راہ ہموار شاید کی جا رہے ہیں لیکن جو یہ ملاقات ہوئی اس میں بھی وانگ ای جو ہیں وہ نے بارے واضح انداز میں کہا کہ چین اور یونیٹڈ سٹیٹس کو ڈائیلوگز کو ریزیوم کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بلنکن نے ایگری تو کیا لیکن ہمیں کچھ واضح نہیں ہے کہ اس میں سنجیدگی کتنی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں جی اچھا پہلے تو میں اس فورم کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیف کا جو فورم ابھی ہوا ہے یہ سٹینڈلون نہیں ہے یہ سیریز اف فورم ہو رہے ہیں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیف کا بھی ہوا ہے گلوبل سیولائزیشن انیشیٹیف کا بھی ایک فورم ہوا ہے اور ابھی یہ کمیونٹی افشیٹ فیچر کا بھی ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا نا جی یہ سیریز اف فورم ہو رہے ہیں جس میں یہ والا فورم ایک حصہ تھا یہ کوئی سپیشلی نہیں ہوا یہ ایک سارے تھیمز کی اوپر فورم ہو رہے ہیں ابھی کلائمٹ چینج اور گرین بیلٹ اینڈ روڈ پہ ایک اور فورم ہو رہا ہے جس پہ انہوں نے مجھے بلائے ہوئے وہ پزنو سولہ نومبر کو بیجنگ میں ہو رہا ہے ادھر میں پھر جاؤں گا انشاءاللہ ادھر میری ایک سپیش بھی ہے تو یہ سارے فورمز جو ہیں بیلٹ اینڈ روڈ کی دسویں سالگرہ کے حوالے سے ہو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ چائنہ کے فورنڈ منسٹر کا جو دورہ امریکہ کا ہوا اور وہاں پہ جو چائنیز فورنڈ منسٹر نے ریکنسیلیشن کی بات کی ڈائلوگ کی بات کی کنیکٹیوٹی کی بات کی انفورچنیٹلی امریکہ ان سب چیزوں کو اپنی لینڈ سے دیکھتا ہے اگر آپ ان سے کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ بے شک آپ چین میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں سارے رستے امریکہ سے ہو کے جو رستہ جائے گا وہی صحیح ہوگا باقی رستہ ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ ڈائلوگ کی بات کریں تو وہ امریکہ نے کہا اور وہ کہتا ہے کہ وہی ڈائلوگ کامیاب ہے جو امریکہ نے کروایا اور وہ ڈائلوگ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جس میں امریکہ نہ ہو یا امریکہ کے ٹرمز اور کنیشنز نہ ہو تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین اپنی طرف سے جو جسچر دے رہا ہے ان کے وزیر خارجہ کا جو امریکہ کا جو دورہ تھا اس کے حوالے سے اور جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور چینی جو پریزیڈنٹ ہے اگر ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے تو میں اس ملاقات کے آؤٹکم سے امریکہ کی طرف سے اس لیے زیادہ ہوپفل نہیں ہوں کہ اگلے سال جو ہے وہ امریکہ کا الیکشنئیر ہے اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اپنے ٹنیور کے اندر چین کے ساتھ حالات اچھے کرنے ہوتے تو وہ جب صدر بنے تھے اس ٹائم پہ ملتے اس ٹائم پہ چین کا چکر لگاتے یا پریزیڈنٹ شی جی پنگ کو بلاتے تو شاید چار سال کے اندر وہ کوئی امریکہ چین کے بارے میں کوئی پولیسی فریم بک بنا سکتا اب اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن ملتے بھی ہیں اور اگلے سال امریکہ میں اگر الیکشنئیر ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ڈپلومیٹک ایکسرسائز سے زیادہ نہیں کچھ میں اس کو سمجھوں گا ٹھیک ہے اور اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو حال سب ایک چھوڑا سا بریک لے لیں بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کوئی ہی سے شروع ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تعمور صاحب بات ہم کر رہے ہیں کہ ابھی جو بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف کے دس سال جو مکمل ہوئے ہیں اس سلسلے میں جو فورمز کا انعقاد کیا گیا جن میں خاص طور پہ جو سیکیورٹی سے متعلق فورم ہے اس پہ آج کی پروگرام میں بات ہو رہی ہے ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کوئی ہی سے شروع کرتے ہیں ساتھ دیجھے گا پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تعمور صاحب خالد صاحب ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سیریز آف فورمز تھی اور اس میں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیف کے سے مطالق بھی فورم ہوا پھر یہ سکیروٹی انیشیٹیف سے مطالق بھی ہوا اور سیولائزیشن والا تو یہ ان کا کوئی آپس میں کیسے ہم کہیں کہ جی یہ سب چیزوں کو ملا کے تو جو ایک کیا میسج کیا جاتا ہے اور کیا ان کی کنیکٹیوٹی بنتی ہے سر جی یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ کوئسٹن اس طرح ہے کہ اگر ترتیب میں ہم پچھلے دس سال میں دیکھیں تو سب سے پہلے پریزیڈن شی جی پنگ نے کمیونٹی آف شیٹ فیوچر کا کانسپ دیا کمیونٹی آف شیٹ فیوچر کیا ہے کمیونٹی آف شیٹ فیوچر بیسکلی یہ ہے کہ ایک کمیونٹی جو کہ مختلف ممالک مختلف سیولائزیشن دنیا کی ایک کمیونٹی کے طور پر اگر ان کو دیکھیں تو ان کے شیٹ فیوچر کی بات کی گئی کہ ان کا ایک کومن فیوچر یا ایک ایسا فیوچر جس میں سب کے لیے وین وین سیچویشن ہو اب ان سب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری چیز تھی کنیکٹیوٹی کے آپس میں رابطیں ہوں گے تو پھر ہی آپ شیٹ فیوچر کی بات کر سکتے ہیں تو رابطوں کو بنانے کے لیے رابطوں کو بحال کرنے کے لیے اور نئے رابطیں بنانے کے لیے ایک روڈ ریل اور میریٹائم انفرسٹرکچر بنانے کی ضرورت تھی مختلف ملکوں کے درمیان جیسے فور ایکزیمپل آپ کو بتاؤں کہ سنٹرل ایشیا کے جو پانچ ممالک ہیں ان کو ازاد ہوئے ہوئے تقریباً بتیس سال ہو گئے ہیں اور بتیس سال سے پاکستان کے ساتھ سنٹرل ایشیا کا روڈ لنک نہیں تھا جو کہ اب بی آر آئے کی وجہ سے بنا ہے تو جو دوسرا فیزہ وہ بی آر آئے کا تھا بی آر آئے کا سے کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی اب کنیکٹیوٹی تو ڈیولپ ہو گئی ہے ٹریڈ بھی شروع ہو گئی ہے اور سارے ملکوں کا شیٹ فیوچر کی طرف آپ نے چلنا شروع ہو گئے ہیں تو جب آپ ایک کہیں پہ کوئی آبادی بناتے ہیں یا کہیں پہ آپ جب کوئی ایک نیا انیشیٹیو لے کر آتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر گلوبلی تو اس انیشیٹیو کو چلانے کے لیے کچھ آپ کو اصول بھی چاہیے ہوتے ہیں ایک رہنمہ اصول بھی چاہیے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو بتا ہے ملکوں کے کونسٹیوشن ہوتے ہیں تو ایک آپ کو رہنمہ اصولوں کے طور پر سب سے پہلے گلوبل ڈیولیپمنٹ انیشیٹیو دیئے گئے یا بتائے گئے لیکن یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ گلوبل ڈیولیپمنٹ انیشیٹیوز یا یہ کوئی بھی انیشیٹیوز جو ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کے جو سسٹینبل ڈیولیپمنٹ گولز ہیں اس سے متصادم نہیں ہیں یہ چین نے صرف یہ کیا کہ جو یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ جو سسٹینبل ڈیولیپمنٹ گولز ہیں یہ پوری یونائٹڈ نیشن کے جو ایک سو اسی پچاسی ممالک ہیں ان سب نے اگری کر کے بنائے ہوئے ہیں چین نے صرف ان سارے انیشیٹیوز کی تشریح کی اور تشریح کر کے ان کو مختلف سیگمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا جیسے پور ایکزیمپل گلوبل ڈیولیپمنٹ انیشیٹیوز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ملکوں نے کومن ڈیولیپمنٹ کرنی ہے مطلب ابھی وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیس پور ایکزیمپل آپ کا اگر ایک ملک سے تعلق ہے آپ اگر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں ایک انڈسٹری کھڑی کر رہے ہیں تو میں اگر آپ کا ہمسایہ ملک ہوں تو میں اس انڈسٹری کے لیے رو مٹیریل بنانے کی فیکٹری لگا لوں تو یہ نہ کروں کہ اس انڈسٹری کے کوئی متصادم انڈسٹری لگاؤں تو وہ ایک طرح کی گائیڈ لائن ہے کہ گلوبل ڈیولیپمنٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ممالک آپس میں مل کے جو کام کریں وہ کام اس قسم کا ہو کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں اوکے اب آ جاتے ہیں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز اب گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ٹیرریزم آرگنیزیشنز یا نان سٹیٹ ایکٹر جو ہوتے ہیں ان کا کسی ایک ملک سے تعلق نہیں ہوتا وہ دنیا کے کسی ملک کے بشندے نہیں ہوتے وہ صرف اور صرف مشنریز ہیں جو کہ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں وہ پیسہ کسی بھی کرنسی کا پیسہ ہو کسی بھی ملک سے آ رہا ہو ان کا اس چیز سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو پھر گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو سارے ممالک کی کومن انیمیز ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے ان کو ساتھ کیسے کیا جائے اور اس کے بعد پھر آتا ہے گلوبل سیولائزیشن انیشیٹیو جو ہے وہ بیسیکلی مختلف تہذیبوں کو آپس میں ملانے کی بات کرتا ہے جیسے فور اگزیمپل ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمارا ایک اپنا رہن سین ہے کچھ چیزیں ہم کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے کوئی ہم ہمارے میں سے کئی لوگ شلوار کمیز پہن کے نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں تو کئی پھن کمیز پہن کے کرتے ہیں اب عرب ممالک پہ چلے جائیں تو ان کا وہ پورا فل لینڈ کا چوہا ہوتا ہے اگر پرفیکن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ ان کا ڈریس تھوڑا اور ڈیفنٹ ہوتا ہے تو گلوبل سیولائزیشن انیشیٹیو جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر لے کے آتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تہذیب کے برداشت کیسے کرنا ہے اور ایک دوسرے کی تہذیب سے سیکھنا کیسے ہے اور ایک دوسرے کی تہذیب کو ساتھ آگے لے کے کیسے چلنا ہے نہ کہ یہ کہ کوئی جا کے ہم ان کو جا کے افریکنز کو کہیں کہ جی یہ آپ شلوار کمیز پہنیں گے تو تب ہی آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا جو ڈریس ہے ان کا جو کھانے پینے کا طریقہ ہے ان کا جو رہن سہن ہے ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے ایزا ہیومن بینگ ہم نے ان کے ان سارے تہذیب و تمدن کی رسپیکٹ کرنی ہے جب ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے وہ ہمارے تہذیب و تمدن کی رسپیکٹ کریں گے تو اس سے ایک پر امن فضاء بھی قائم ہوگی اور ایک گلوبل سیولیزیشن کی طرف جائیں گے تو بیسے کے لیے یہ سارے جو اصول ہیں یہ ایک رہنمہ اصولاں کے طور پر دیئے گئے ہیں اور یہاں میں دو باتیں سامین کے لیے ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ چین نے جتنے بھی رہنمہ اصول دیئے ہیں ان سب کو پہلے اپنے اوپر اپلائے کیا ہے چین نے اس طرح نہیں کیا کہ باتوں میں شیر بننے کی کوشش نہیں کی انہوں نے یہ سارے رہنمہ اصول پہلے اپنے ملک کے اوپر اپلائے کیا ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ ان رہنمہ اصولوں کو دینے کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ کسی بھی بیلٹنڈ روڈ کے کنٹری نے ان پر عمل کرنا یہ نہیں ہے کہ سی پیک اگر ہمارے ملک سے سی پیک گزر رہا ہے اور ہم پاکستانی ہونے کی حصیت سے ہمارے اوپر اب چین نے یہ کمپلشن لگا دی ہے کہ جی آپ نے ان حصولوں کے اوپر عمل کرنا نہیں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی کولنیزیشن کی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ ایک رہنمہ اصول ہیں اگر کوئی ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو ضرور سیکھیں اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک بیٹر سسٹم ہے اور وہ اس سے نہیں سیکھنا چاہتا تو وہ اس سے نہ سیکھے چین کی طرف سے کسی قسم کی اس کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے کسی بھی ملک کے دنیا کے اس کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے بلکل ٹھیک اور یہ اس کا تو ہمیں دیکھیں وہ صرف ہمیں ایک ریٹورک یا کوئی روایتی بیانبازی نہیں ہے بلکہ عملی اقدام بھی ہمیں نظر آتے ہیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا سعودی ایران رپروچ پنگ کو لے لیجئے یا دیگر اور بھی جو معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو چین ہمیں گلوبلی بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے کہ کنیکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ افریقہ ہے چاہے وہ میڈل اسٹ ہے ان ساری جگہوں پہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو یہ فورم ہوا جس میں آپ پہ شریک ہوئے دو تین جو یہ پوری جو سیریز تھی یہ چین کے اس ان ایفرٹس کو اور زیادہ تقویت دے گا اور وہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے میں اور جو پروپاگینڈا ہے اس کو زائل کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کرے گا جی بلکل کرے گا چین میں چھبیس سبٹیمبر کو ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا ان وائٹ پیپر پر میرے خیال آپ نے پروگرام بھی کیا ہیں جس میں انہوں نے گلوبل سیکیورٹی یہ کمیونٹی آف شیٹ فیوچر اور ان سارے جو انیشیٹیوز ہیں اس کی اوپر بڑی ڈیٹیل سے وضاحت پیش کیا حالانکہ کسی بھی دنیا کے ملک میں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ملک وولنٹیرلی کسی بھی چیز کی وضاحت پیش کرے تو چین نے وہ بھی وائٹ پیپر ایک ایشو کیا جو چھبیس سبٹیمبر کو ایشو کیا گیا اس کے بعد اکٹوبر کے شروع میں میں رخل دو یا چار اکٹوبر کو چین نے بی آر آئے کے اوپر بھی ایک وائٹ پیپر ایشو کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وائٹ پیپرز اور یہ ساری چیزیں بسیکلی بار بار چین کی طرف سے نہ صرف یقین دہانی ہیں بلکہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ پروپگنڈا ہے چین کے خلاف کہ کوئی کولنیزیشن ہو رہی ہے ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے بلکل ٹھیک اچھے تو خالد صاحب ابھی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ابھی اس مہینے کے وست میں بھی آپ کا جانا ہوگا چین تو آپ جب اتنا فریکونٹ ٹریول کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں دیفنیٹلی آپ کی وہاں بہت سارے اور ممالک سے آنے وارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ایک تو چلیں وہ جو فورم ہے اس کا اپنا ایک ماحول اس کے اپنی وائبز ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوے جیسے کہتا ہے سائیڈ لائن پہ چائے کافی پہ اور بھی گپ شپ ہوتی ہے تو کیا سینس کیا ہے کیا فیلنگز کیا ہیں جو مندوبین دوسرے ممالک سے آئے ہوتے ہیں سر کو کیا کیسے پرسیف کر رہے ہیں اور کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ جی پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں چین تقریباً پہلی دفعہ گیا تھا دوہزار پانچ چھے میں گیا تھا اور اس کے بعد سے میں بڑی بقائدگی سے چین جا رہا ہوں اور صرف یہ کوویڈ کے دو تین سال جو کی وجہ سے نہیں جا سکا اور اس سال بھی ابھی تک میں تین دفعہ چین جا چکا اور یہ میرا چاتھا وزٹ ہوگا تو انٹرسٹنگ چیز جو مجھے ہر دفعہ جا کے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو چین میں اب اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے حلال کھانے کا بندوبست ہر جگہ پہ حلال کھانوں کا بندوبست ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مختلف ممالک سے جو مندوبین آئے ہوتے ہیں پاکستان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان اور چین ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہوتے ہیں اور بلکہ اگر کوئی دو چار مندوب کٹھے بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہوں تو اگر آپ ان کے درمیان جا کے بیٹھیں اور آپ ان کو بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو ان کا سب سے پہلا جو بات ہوتی ہے ان کے موہ سے جو نکلتا ہے وہ پاک چین دوستی زندہ بات کہے کہ ایک سلوگن حالانکہ زندہ بات کے کا مطلب بہت سارے لوگوں کو کیونکہ ان کی زبان کا ورڈ نہیں ہوتا تو ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن پاک چین دوستی زندہ بات سے وہ ان کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ جی یہ دو ممالک کے ست تک آپس میں کلوز ہیں باقی تقریباً ہر میٹنگ کے اندر ہر کانفرنس کے اندر چالیس پچاس ملکوں سے مندبین آئے ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیار آئے کی سکسس سے دنیا کا تقریباً ہر ملک ہی سیٹسفائیڈ ہے کچھ ملک جو اس کا حصہ نہیں ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں میری ابھی جب میں چین میں تھا تو اتفاق سے انہوں نے مجھے جس گروپ میں ڈالا ہوا تھا جن لوگوں کی ساتھ میں نے دو تین دن گزارے وہ افریکن کنٹریز کے تھے کوتنزانیا کے اس میں ایکسپرٹس تھے انگولا کے ایکسپرٹس تھے لیٹن امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے میکسکو سے آئے ہوئے تھے کیوبا سے آئے ہوئے تھے اور مجھے یہ بات دیکھ کے ادھر بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے دور دراز کے ممالک جن کا شاید ہم نام بھی نہیں جانتے وہ پاکستان کو نہ صرف بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں بلکہ چین اور پاکستان جو ایک شناخت کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ ایون نائنٹین فورٹی نائن کی باتیں لوگوں کو یاد تھی پرانی کہ جب چین کے اندر کومنسٹ پارٹی آئی تو that was the time کہ نائنٹین فورٹی نائن سے لے کے تو اگلے دس سال اس تائم پہ پاکستان نے چین کو کیسے سپورٹ کیا امریکہ امریکنز کی اور چینیوں کی جو پہلی ملاقات تھی وہ بھی پاکستان نے رینج کرائی پھر یونائٹین نیشن کے اندر چین کو لے جانے میں بھی پاکستان کا ہاتھ تھا اور بہت ساری چیزوں میں پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے کام کیا تو پاکستان کے بارے میں لوگوں کے سنٹیمنٹس چین کے حوالے سے بہت مجھے پوزیٹیو ملتے ہیں اور یہ اور میں لوگوں کو ایک بات ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ اس کا نہ سی پیک سے تعلق ہے نہ بی آرائی سے تعلق ہے سی پیک اور بی آرائی کا تو آئے ہوئے دس سال ہو گئے لیکن ہماری دوستی کی ہسٹری جب پاکستان بنا اور جب چین کے اندر کامنیس پارٹی کی حکومت آئی نائنٹین فورٹی نائن آن ورڈز چلتی آ رہی ہے اور ہر سال جو ہے یہ ایک نئی جدت کے ساتھ یہ سامنے آتی ہے یہاں پہ میں ایک یہ بھی بات آپ کو بتاتا کلوں کہ ابھی جو بی آرائی فورم کے اندر چالیس ممالک سے کے سربراہان آئے ہوئے تھے تو کئیوں کو پریزیڈنٹ شی جی پنگ ملے کئیوں کو ان کے پرائم نیسٹر ملے کیونکہ دو تین دن کے اندر سب کو ایک سو پچیس ڈیلیگیشن کو ملنا بڑا مشکل تھا لیکن پاکستانی ڈیلیگیشن صرف ایسا تھا کہ جس کے لیے پریزیڈنٹ چین کے دونوں نے ٹائم نکالا اور دونوں پاکستانی ڈیلیگیشن کو ہمارے وزیراعظم صاحب کو ملے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے یہ بیسیکلی انٹرنیشنلی انٹرنیشنل پولیٹیکس کے اندر موز سے نہیں کہا جاتا کہ تو میرے دوست ہو لیکن اس قسم کے جسچر سے دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کیا اہمیت ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹیکس کے اندر کوئی بھی ملک دنیا کے آگے کھڑا ہوکے نعرے نہیں مارتا لیکن اس قسم کی جسچر سے دنیا کو ایک میسیج چلا جاتا ہے کہ پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے کہ پاکستان مطلب کہ چینی صدر بھی ملے پہلے وزیراعظم ملے پھر صدر ملے اور باقی سربراہان سے کچھ سے پریزیڈن شی جی پنگ نے خود ملاقات کی کچھ سے ان کے وزیراعظم نے ملاقات کی تو یہ ایک جسچر اور یہ اس قسم کے جو میسیج ہے یہ دنیا میں آٹومیٹیکلی ان چیزوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے بہت بہت شکریہ خالد امور صاحب آپ کے وقت کا اور تجزے کا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے سینئر تجزے کا خالد امور صاحب اور امید ہے کہ آج کے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے فورمز ہیں یا جو بھی پیش آفت ہو رہی ہوتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں اور تھوڑا سا جو دنیا میں منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اور جو بین القوامی سطح پہ جو چاہے وہ سفارتی ہیں یا سیاسی ہیں یا اقتصادی طور پہ جو تبدیلیاں رونماہ ہو رہی ہوتی ہیں ان سے آپ کو بہتر طور پہ آگاہی مل سکے اپنا خیال رکھیں کہ آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی مہتاج نہیں ٹیک کر خدا پامان